میاں بی بی میں اکسا جھگڑا ہوتا رہتا ہے آپ بھی شادی شدہ ہیں اگر آپ کے میاں بی بی میں جھگڑا ہوتا تو آپ لوگ شوشل میڈیا پر بتائیں گے اگر میں بھاگا ہوتا تو میں کیمرے کے سامنے نہیں ہوتا کہ عورت ہو کہ شوشل میڈیا پر باتیں کر رہی ہے یہ ڈوم مرنے والی بات ہے نا فراوڈیا ملچو بجے بولا جا رہا ہے پیسے میں لے کے بھاگا سونا میں لے کے بھاگا مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی میں کیا دے کے بھاگا ہوں مجھے یہ جواب دے کہ یہ لائبہ خان ہمارا سیریس جھگڑا ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن اس نے مجھے بہت گندہ کر دیا میں نے شادی کی شعبز کی لڑکی سے یہ سب سے بڑا گناہ کیا اسلام علیکم جی وائس آف پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزمان مریم اکرام جی ناظرین اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جببار کویتی جن کا انٹرویو شاید چند دنوں پہلے لیا گیا اور ان کی بیوی جو کہ لائبہ خان ہے ماشاءاللہ محبت اتنی تھی کہ دیکھ کر امپریس ہوئے کہ بھائی بندہ ہو تو اس طرح کا اور بیوی ہو تو اس طرح کی خدمت کرنے والی مگر اچانک سے ایک انٹرویو آتا ہے کہ جببار کویتی جو ہے لائبہ خان کو چھوڑ کر بھاگ گئے کافی سوشل میڈیاز نے کوریچ کی اور پتہ چلا کہ جببار کویتی جو ہے وہ لاکھوں روپے لے کر بھاگ گئے ہیں اور لائبہ خان کو دھوکا دیا انہوں نے تو اس وقت میں ساتھ وہ موجود ہیں بھاگے بھوگے تو نہیں ہے خیر ان کے ساتھ انٹرویو کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ آخر کار یہ گئے کیوں اور یہ مواجرہ کیا ہوا اسلام علیکم والیکم سلام اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں بڑے بڑے الفاظوں میں آپ کے بارے میں لکھا گیا آپ بھاگ گئے کہاں بھاگے تھے آپ نہیں میں تو کوئی نہیں بھاگ گئے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ معاملہ چل کیا رہے ہیں کہ پہلے آپ کی محبت کی کہانی آئی دو دن بعد آپ لوگ الگ ہو گئے تیسرے دن لائبہ میڈم جو ہیں وہ پریگرنٹ ہو گئی ہے کیا ہے سب نہیں یہ تو آپ دیکھیں نا میاں بی بی میں اکسا جھگڑا ہوتا رہتا ہے آپ بھی شادی شدہ ہیں اگر آپ کے میاں بی بی میں جھگڑا تو آپ لوگ شوشل میڈیا پر بتائیں گے جھگڑے کی بات اور ہے مگر اس کو تو ہائپ کریئیٹ کی گئی کہ جی وہ تو چھوڑ کے بھاگ گیا ہے اور لاکھ روپے کا نقصان کر گیا ہے یہی میں سوچ رہا ہوں میں چھوڑ کے بھاگ کہاں گیا اگر میں بھاگا ہوتا تو میں کیمرے کے سامنے نہیں ہوتا اور دوسری بات یہ سامنے آئی جی کہ وہ پریگنٹ ہے اس کی بھی بڑی ہائپ کریئیٹ ہوئی کہ جب بار کبیتی جو ہیں وہ لائبہ خان کو پریگنٹ کر گئے نہیں پریگنٹ والی مجھے ایک باپ بات بتائیں آپ بیوی ہیں اگر آپ اپنے شہر کی باتیں شوشل میڈیا بتائیں گے اچھی بات ہے نہیں میں تو نہیں بتاؤں گی تو پھر یہ شرمت ایک عورت ہو کہ شوشل میڈیا پر باتیں کر رہی ہے یہ ڈوم مرنے والی بات ہے نا اچھا جب بار میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر پچھلے پندرہ سے بیس دن سے آپ دونوں کی بارے میں کوئی نہ کوئی بات سامنے آتی ہے کبھی آپ دونوں کی محبت کی کہانی تو کبھی آپ دونوں کی لڑائی کی کہانی تو کبھی آپ کے پریگنٹ ہونے کی کہانی تو کبھی آپ کے واپس آنے کی کہانی کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا اتنا فارغ ہے کہ یہ ہی کہانیاں بار بار وہ سنے گا نہیں نہیں کوئی بھی فارغ نہیں لیکن جو چل رہا ہے آپ لوگوں کو سامنے دیکھ رہے ہیں آپ ٹھیک ہے میں تو خموش اس لیے تھا کیونکہ ہم عزتدار ہیں میں جڑا والا سے نہیں آسکتا تھا لاہور میں کس لیے ابھی میں مجبور ہو گیا کیونکہ جتنے الزام میرے پر لگے وہ مجھے کلیر کرنے ہیں فراوڈیا ملچو بجے بولا جا رہا ہے پیسے میں لے کے باغ گیا سونا میں لے کے باغ گیا مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی میں کیا لے کے باغ گیا ہوں مجھے یہ جواب دے گی یہ لائبہ خان آپ کے کچھ اس طرح کے وائس میسیجز ہمیں ریسیب ہوئے جس کے اندر انتہائی گندی زبان استعمال کی گئی لائبہ خان کے بارے میں اور ایک الفاظ یہ تھے کہ تم رات کو جس کے ساتھ بستر پر لیٹی ہوئی تھی تو اسی کے ساتھ بات کرو تو یہ اس طرح کا کیا سین ہے کیا لائبہ خان کریکٹر لیس ہے نہیں نہیں میں نے یہ بات نہیں کی میں نے وہ کال اس کو کی تھی لیکن اس نے میری ریکارڈنگیں سیو کی ہے ٹھیک ہے میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہاں مجھے گصہ ہے جو اس نے پہلا انٹرویش شوشل میڈیا پہ دیا میں بھاگ گیا ہوں یا چلا گیا ہوں مجھے اس کی باتوں پہ گصہ رہا کیوں میں تو جگڑا کر گیا گیا میاں بیوی کا جگڑا آج نکال نہیں دو تین دن بعد دس دن بعد سولف ہو جائے گا واپس آ جاؤں گا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں آپ شوشل میڈیا پہ بتا رہی میرا شہر بھاگ گیا گھر سے وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا اس نے ایسا کر دیا ایسا کر دیا کتنی عزام میرے اوپر لگا دی ہیں آپ لوگوں جو میری گالی ہیں وہ میں نے دی مانتا ہوں لیکن میں نے اتنی بری باتیں اس کے خلاف نہیں کہی نہ میں نے کچھ اس کے کریکٹر میں بارے میں نہ کبھی اس کے پاسٹ میں بارے میں کچھ کہا ٹھیک ہے جو چیز مجھے اچھی نہیں لگتی وہ اس کو میں رکوں گا آج بھی رکوں گا کل بھی رکوں گا اگر نئی بھی میرے ساتھ رہے گی اس کی مرضی ہے لیکن جو چیزیں مجھے پسند نہیں وہ کبھی نہیں کرے گی وہ آپ کے وائس ریکارڈنگ کے اندر یہ بھی تھا کہ آپ نے لائیبہ خان کو کہا کہ جس سے تمہارا نکاح ہوا ہے اسے کہو جس نے نکاح ہوا تھا اس کے پاس واپس جاؤ تو کیا ان کی پہلے بھی کوئی شادی تھی نہیں مجھے نہیں پتا یہ آپ کی وائس ریکارڈنگ ہے یہ نہیں مجھے میری واضح کرنگ مجھے نہیں پتا یہ نہیں مجھے نہیں پتا یہ رکس ہے اندر بہت سے لوگ شاید لائبہ خان جو ہے ہائپ اپنے مارکٹ میں دوبارہ لانے کے لیے خود کو انچائیوں پہ لانے کے لیے اس طرح کی پروپوگینڈا کر رہی ہے اس طرح کی گیمیں کر رہی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ مل کر کیا یہ سچ ہے نہیں یہ سچ نہیں ہے یہ ہمارا سیریس جھگڑا ہوا ٹھیک ہے لیکن اس نے مجھے بہت گندہ کر دیا کیونکہ اب یہ مجھے جواب دے گی اور شوشل میڈیا پہ مجھ سے معافی مانگے گی اور مجھ سے مجھ سے کلیئر کرے گی جو جو میرے پہ الزام لگے ہیں کیا معافی مانگنے کے بعد آپ کو بری کرنے کے بعد آپ کو کلیئر کرنے کے بعد دوبارہ آپ دونوں ایک ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ میں سامنے پوری میڈیا کا سامنے کہہ رہا ہوں شوشل میڈیا اور جتنی میں عوام دیکھ رہے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں سب کے سامنے یہ مجھے کلیئر کرے گی تو میں انشاءاللہ ان کے ساتھ بیٹھوں گا لوگوں کی سوچ میں آپ کو پہلی بتا دوں کہ لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ ان قریب اب ایک اور انٹرویو آئے گا چار انٹرویوز کے بعد جس میں پہلے پہ شادی ہوئی تو لوگوں کو بتایا دوسرے پہ بھاگ گئے تو لوگوں کو بتایا تیسرے پہ پریگنٹ ہوئے تو لوگوں کو بتایا چوتھے پہ جواد واپس آئی یا کال آئی تو لوگوں کو بتایا اب پانچوے پہ یہ دونوں ایک ہو جائیں گے اور لوگ سوشل میڈیا کو دوبارہ سے رابطہ کریں گے کہ آؤ ہم ایک ہو گئے ہیں ہماری صلاح ہو گئی ہے اب دوبارہ ویڈیو ریکارڈ کرو تو کیا یہ بات سچ ہونے جا رہی ہے اگر مجھے کلیئر کر دے گی تو انشاءاللہ امید ہو جائیں گی آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر دوبارہ فیم حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے نہیں نہیں کوئی فیم حاصل کرنے کے لیے مطلب آپ معصوم ہے اس لیے میں سامنے میڈیا کی نہیں آ رہا کیونکہ میری فیملی جو نا شریف خان ہمارا ان چیزوں سے تعلق ہی نہیں پہلی بات تو میں نے شادی کی اگر میں نے شادی کی شعبز کی لڑکی سے یہ سب سے بڑا گناہ کیا میں نے مطلب یہ گلتی تھی آپ کی تو لائبہ کے بارے میں کوئی ایسی بات جو آپ کو بہت انتہائی بری لگتی ہو بری یہی لگتی جو مجھ پہ فراد اور جھوٹ بولتے جا رہی یہ بار بار یہ مجھے سب سے بری لگتی لڑائی ہوئی کس بات پر تھی ہم صرف یہ سوچنا چاہتے ہیں کیونکہ لائبہ کو اس سوال کا نہیں معلوم تھا کہ آخر وہ سوال تھے ہی کیوں گیا اور کس وجہ سے گیا نہیں میں صبح اٹھ کے گیا ہی نہیں میں دور کا ٹیم تھا جب گیا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے میسے کر دیا مجھے یہ چیزیں اچھے نہیں لگتی ٹھیک ہے کیا چیزیں اچھے نہیں لگتی بس وہ اس کے اور میرے اس کے درمیان میں جو چیزیں تھی سر آپ کے اور ان کے درمیان جو باتیں تھی وہ سوشل میڈیا کو ایک ساتھ سمجھتے ہیں آپ بہو اور میاں ہیں تو یہ صاحب کتاب کچھ اس طرح کیا رہے ہیں کہ گھر کی لڑائی بار بار سوشل میڈیا پر اچھالی جا رہی ہے تو آخر وہ بات سامنے کیوں نہیں آسکتی جس وجہ سے لڑائی ہوئی نہیں یہ جواب تو وہ دے گی آپ لوگ کو لہبہ خان دے گی آپ نہیں دے گی میں نہیں دوں گا کیونکہ اس نے سوشل میڈیا پر لے کے آئی اور وہ ہی جواب دے گی مطلب کہ اس سوال کا آپ کے پاس بھی جواب نہیں ہے کہ آپ آخر گئے کیوں نہیں یہ جواب نہیں میرے پاس لیکن میہا اتنا کہہ سکتا ہوں میہا بیوی میں جھگڑا ہوتا رہتا ہے اکثر ہوتا رہتا ہے ہار ٹیم ہوتا ہے جہاں پہ پیار وہاں پہ جھگڑا بھی ضرور ہوتا ہے تو آپ کی جو پہلی بیوی ہے وہ آپ کو کہتی نہیں واپس جانے کے لیے یا گھر لانے کے لیے بچوں کا ساتھ دینے کے لیے نہیں وہ فارغ ہے ساتھ ساتھ سے فارغ ہے میری ڈیووز ہوگی تو اس نے شادی کر لیا کسی اور سے بچے نہیں کہتے کہ پاپا یہ کیا چل رہا ہے نہیں بچے کچھ نہیں بچے میرے پاس ایک اپنی ماں کے پاس ہے دوسری ماں سے وہ راضی ہے الحمدللہ وہ خوش ہے بچہ بھی خوش ہے اور میرا جو بڑا لڑکا وہ بھی خوش ہے اپنی دادی کے ساتھ گھر بنا کے دیا ہے میں نے کتنی بار اس کو بولا آؤ میں نے گھر بنایا جڑا والا میں نایا ابھی اپنا تو کیوں نہیں جاتی میرے ساتھ لوگوں کے سوچ یہ ہے کہ ابھی بھی جببار جببار کہ آپ ابھی بھی لائبہ کے گھر پہ رہ رہے ہیں اور انٹرویوز دینے کے لیے باہر آتے ہیں اس طرح سے یہ لوگوں کے سوچ آپ کو بتا رہی ہوں کامنٹس بتا رہی ہوں تو ان کو کیا جواب دینا چاہیں گے میں ابھی اپنے ایک دوست ہے اور میری خالہ بھی ہے جس کے گھر میں رہ رہا ہوں میں ٹھیک ہے اور میں انٹروول کے لیے اس لیے آ رہا ہوں کیونکہ وہ لوگ شریف ہیں میں لوگوں کے گھر میں نہیں بلا سکتا میڈیا والا کوئی تو میں اس لیے باہر آتا ہوں کیونکہ مجھے لہور کی کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں معلوم نہیں اتنی تھوڑا س تو مجھے معلوم پڑ گیا یہ الباتی وگر آئی ہے کسافی سٹیڈیوم اس لیے میں باہر آتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتا نہ چلے میں کس طرح ادھر آ رہا ہوں کیونکہ میری والدہ اسٹم بہت سیریس ہے بمارے میں واپس بھی نہیں جا رہا ابھی تک جی ناظرین جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے ان سے بات کی اور ان کا ساف ساف کہنا تھا کہ ہم سوشل میڈیا پر ہائپ کریئٹ کرنے کے لیے ایسا کچھ نہیں کر رہے ہیں نہ میری لائیوہ کے ساتھ کوئی صلاح ہے مگر ہاں چار انٹرویوز کے بعد شادی ہوئی الگ ہو گئے پریگنٹ ہوئی دوستی ہوئی دوبارہ سے جبار واپس آ گئے یہ پانچ انٹرویو سوشل میڈیا پر لازمی ابھی پانچ ہوئے انٹرویو کو انتظار ہے کہ ان دونوں کی صلاح کب ہوتی ہے ظاہر سے بہت ہے سوشل میڈیا بات تو چلے گی بات تو پھیلے گی اگر بات نکلے گی تو دیکھتے ہیں جی کہ پانچ ہوئے انٹرویو اب کب آتا ہے اور سوشل میڈیا دوبارہ سے اس چیز کو کب ہائپ کریئٹ کرتا ہے تو اپنی قیمتی رائے جو ہے کمنٹ سیکشن میں لازمی آگاہ کیجئے گا ابھی تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ